بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو خلیجی ممالک میں کرونا وائرس اپنے پنجے گاڑ چکا ہے جس کے بعد سعودی حکومت نے عمرہ اور زیارتوں کے لیے مقدس مقامات میں داہلوں پر عارضی پبندی عائد کر دی ہے جمعرات کو سعودی وزاعت حرجہ کے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ سعودی عرب نے کرونا وائرس کے پھیلاو کے حدشے کے باعث مدینہ مناورہ میں اور مسجد نبوی کی زیارت کرنے یا عمرہ کرنے کی خواہشمند افراد کے لیے ملک میں داہلے پر پبندی عائد کر دی ہے اس کے علاوہ ان تمام ممالک کے شہریوں کے سیاحتی ویزوں پر بھی پبندی عائد کر دی گئی ہے جہاں سے کرونا وائرس کے پھیلاو کا خطرہ ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پاکستان سے اپریٹ کرنے والی تمام ائر لائنز کو عمرہ کی ادائیگی اور مسجد نبوی کی زیارت کے لیے مسافروں کو نالانے کی ہدایت کی گئی ہے دوستو میں کل ایک ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا جس میں تقریباً ننوے کے قریب عمرہ زائرین ایک جہاز میں غیر ملکی جو پرواز سے آ رہے تھے سعودیہ عرب عمرے کے لیے انہوں نے نوے کے قریب تقریباً لوگوں کو جہاز سے اتار دیا تھا کیونکہ سعودی وزارت خارجہ نے پاکستانی شہریوں کو نالانے کی ہدایت پاکستان میں کرونا وائرس کی تشہیز کے بعد جاری کی ہے سعودی وزارت حج عمرہ نے عمرہ ویزہ حاصل کرنے والے پاکستانیوں سے کہا ہے کہ مزید ہدایات کے لیے وزارت سے رابطہ کیا جائے اس حوالے سے وزارت حج اور عمرہ نے کہا ہے کہ وہ عمرہ کے وہ خواہش مند جن کے عمرہ ویزہ جاری ہو چکے ہیں وہ وزارت سے براہ راست رابطہ کر کے ہدایات لے سکتے ہیں اس مقصد کے لیے وزارت خارجہ نے ایک ٹیلی فون نمبر جاری کیا ہے جس پر ظاہرین تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں پاکستان کے علاوہ بھارت مصر الجزائر تھرکی اور مصر کے بشندے بھی اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ان تمام ممالک سے رابطہ کرنے والے افراد پر لوکل کال چارجز ہی لاغو ہوں گے اس کے علاوہ وزارت و حاج اور عمرہ کی جانب سے دو ای میل اڈریس بھی جاری کیے گئے ہیں جن پر ای میل کر کے عمرہ ویزہ حاصل کرنے والے افراد رابطہ کر سکتے ہیں دوستو میں آخر میں آپ کو جو انہوں نے ٹیلی فون نمبر جاری کیا ہے اور جو دو ای میل اڈریس جاری کیے ہیں وہ میں آپ کو آخر میں دکھا رہا ہوں کیونکہ جس بھی عمرہ زائرین کو کسی بھی مشکل کا پاکستان میں یا کسی اور ملک میں سامنا ہے تو اس ای میل کر کے ان سے سوالات پوچھ سکتا ہے یا ان کو فون کر کے ان سے تفصیلات جان سکتا ہے دوستو مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فی ایمان اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ